آج دنیا میں سب سے زیادہ بکھاری پاکستان سے ہیں اور خود پاکستانی سرکار کے ہاتھ میں بھی کٹو رہا ہے جبکہ بھارت نے لوگتنطر کے سہارے ترقی کا راستہ چناپ اور ہم دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ورستہ ہیں آتنگ کے سہارے پاکستان نے کشمیر کو استھر کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی اسے ناکامی ہی ملی کشمیر میں آج لوگتنطر کے جیکارے گونج رہے ہیں اور پیوکے میں ویروت کے نارے گونج رہے ہیں جہاں روزی روٹی کا سوال ہر سیما کو توڑنے لگتا ہے وہاں لوگوں کے ہاتھوں میں بھیک کا کٹو رہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج دنیا کے سب سے زیادہ بکھاری ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں پکڑے جانے والے نبی فیزدی بکھاری پاکستانی مولکے پائے جاتے ہیں پاکستان کی زیادہ تر بکھاری سعودی عرب، ایران اور ایراک میں جا کر بھیک مانگتے ہیں پاکستان نے دو ہزار سے زیادہ بکھاریوں کے پاسپورٹ بلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان میں بھیک مانگنے کا کاروبار 42 بلین ڈالر کا ہے جو پاکستان کی جی ڈی پی کے باہرہ فیزدی سے بھی زیادہ ہے جس وقت پاکستان نے بھیک پر بھیشنک کوہرام مچا ہے اس وقت جمہوریت کا جشنے بہارہ ہے بھارتیہ لوگتنٹر کی یہی خوبی ہے کہ جنہوں نے آتنک کی بندوق اٹھائی ان کے لیے بھی ووٹ کا راستہ کھلا ہوا ہے صرف پاکستان کے کچھ لوگ ہی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں دنیا سے مدد کے نام پر گوہار لگانے اور پیسے حاصل کرنے میں پاکستان کا بھی جواب نہیں ہے پاکستانی سٹیٹ بینک کے مطابق دوہزار پچیس کے لیے پاکستان پر کرز 26.2 بلین ڈالر کا ہے جس دیش کا کرزہ اتنا چڑھا ہو وہ وکاس کی سیڑیاں کیسے چڑھ سکتا ہے اسی لیے اگر بھارت سے تلنا کریں تو جہاں بھارت کی ارث ویوست تھا 3937 ارب ڈالر کی ہے وہیں پاکستان کی ارث ویوست تھا 373 ارب ڈالر کی ہے یعنی پاکستان سے 10.55 گناہ زیادہ بڑی بھارت کی ارث ویوستہ ہے بلکہ بھارت کے ایک راجیے مہاراستر کی ارث ویوستہ ہی 415 ارب ڈالر کی ہے جو پاکستان سے زیادہ ہے پورے پاکستان کا ہی حال اتنا برا ہے تو اس کے قبضے والے کشمیر کا حال کتنا برا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جمہو اور کشمیر میں پرتیوکتی آئے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سالانہ ہے جبکہ پیوکے میں اس کے آدھے سے بھی کم ہے جمہو اور کشمیر میں تیس وشوہ ویدیالہ ہیں جبکہ پیوکے میں صرف چھے جمہو اور کشمیر میں اٹھائیس سو سے زیادہ سرکاری اسپتال ہیں جبکہ پیوکے میں صرف تیس جمہو کشمیر کے لوگ لوگ سبھا کے لیے بھی ووٹ دیتے ہیں جبکہ پیوکے کے لوگوں کو پاکستان کے عام چناو کے لیے ووٹ دینے کا ادھکار نہیں ہے چاہے جمہو اور کشمیر ہوں یا پھر پاکستانی قبضے والا کشمیر قدرت نے دونوں کو ایک ہی نعمت بکشی ہے لیکن پاکستان کا سایہ اس کے قبضے والے کشمیر کا دربھاگ یہ بن گیا ہے اسی لیے اس کا رخ بھی بھارت کی طرف دکھنے لگا ہے یہاں کے بکاس کو دیکھ کر پیوکے کے لوگ کہیں گے کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ جانکاری جانا چاہتا ہوں اب یہ حال میں ہی ایک حلف نامہ کوٹ میں دیتے ہوئے وہاں کے ایڈیسنل سالی فیٹر جندل نے یہ کہا کہ پیوکے یہ فارن لینڈ ہے میں پیوکے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ آپ کو فارنر مانتے ہیں آپ کو ویریشی مانتے ہیں لیکن بھارت کے لوگ آپ کو ویریشی نہیں مانتے ہیں پیوکے کے لوگوں کو ہم اپنا مانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آئیے آج بھارت کی مضبوط استثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کے راشتپتی اردوان نے سنیقت راشتر میں کشمیر پر چپیس آدھرے جو سالوں بعد ہوا ہے ندی تیوی ندی تیوی نشیح نشیح